اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ناظرین آپ کا استقبال ہے ہمارے پروگرام پانچ منٹ کے مدرسے میں الحمدللہ ہم لوگ اس میں بہت کچھ سیکھ رہے ہیں اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ ہمیں اس پر عمل کی بھی توفیق دا فرمائے آمین آج کا ہمارا پہلا موضوع ہے قرآن اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یقین مانو کہ تم میں اللہ کے نزدیک سب سے باعزت وہ ہے جو اللہ سے ڈرنے والا ہے اور اللہ تعالیٰ دانا اور علم والا ہے ناظرین اس آیت میں اللہ رب العالمین نے جیسے کہ کل ہم نے درس میں دیکھا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ ہم نے خاندان اور قبیلیں یہ ایک دوسرے پر فخر کرنے کے لئے نہیں بنائے ہیں بلکہ پہچاننے کے لئے بنائے ہیں صرف پہچان کے لئے بنائے ہیں ورنہ اللہ کے نزدیک سب سے باعزت وہ ہے جو تم میں سب سے زیادہ اللہ سے ڈرنے والا ہو جس کے اندر اللہ کا تقویٰ ہو اصل چیز جس کی بنا پر ایک شخص کو دوسرے شخص پر فضیلت حاصل ہوتی ہے وہ یہی ہے کہ کون اللہ رب العالمین سے سب سے زیادہ ڈرنے والا برائیوں سے بچنے والا اور نیکی و پاکزگی کی راہ پر چلنے والا ہے ایسا آدمی خواہ کسی نسل کا ہو کسی قوم کا ہو کسی ملک سے تعلق رکھتا ہو وہ اپنی ذاتی خوبی کی بنا پر قابل قدر ہے اور جس کا حال اس کے برعاکس ہو گنہگار ہو اور جو ہے برا ہو تو وہ کم تر درجے کا ہے اللہ کے نزدیک اس انسان سے جس کے اندر وہ ساری صفات پائی جاتی ہو اب چاہے وہ کتنا ہی گورا کیوں نہ ہو وہ چاہے مشرق میں پیدا ہوا ہو یا مغرب میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی کہا اللہ فضل لعربیین علی عجمین کہ کسی عربی کو کسی عجمی پر فضیلت نہیں کسی عجمی کو کسی عربی پر فضیلت نہیں کسی کالے کو کسی گورے پر اور نہ ہی کسی گورے کو کسی کالے پر فضیلت ہے اگر فضیلت ہے تو آپ نے فرمایا اِنَّ اَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ اَتْقَاكُمْ کہ تم میں اللہ کے نزدیک سب سے زیادہ مکرم باعزہ تکریم والا وہ ہے کہ جو اللہ رب العالمین سے زیادہ درنے والا ہو تو ناظرین مجھے اور آپ کو چاہیے کہ میں اور آپ اللہ سے دریں اس لیے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک اور جگہ کہا یاد رکھیے اگر کسی کا عمل اسے پیچھے چھوڑ دینا تو اس کا نسب اس کی نسل اسے آگے نہیں لے جا سکتی تو یہ چند باتیں تھی جو بڑی اہم تھی خاندان قبیلوں پر فخر نہ کرو شادیوں سے ایک دوسرے کو نہ روکو کہ انساری ہے تو فلاں میں نہیں فلاں ہے تو فلاں میں نہیں اگر اللہ کے نزدیک باعزد مننا ہے اور تقریم کے لائق بننا ہے تو اپنے اندر تقویٰ پیدا کرنا چاہیے مجھے اور آپ کو اللہ سے دعا کرتے اللہ تعالیٰ میرے اور آپ کے اندر تقویٰ پیدا کرے آمین ناظرین چلتے ہیں ہمارے آج کے دوسرے موضوع کی طرف ہمارا دوسرا موضوع ہے سنت سنت میں آج ہم بات کریں گے میت کو غسل کروانے سے پہلے وضو کروانا یہ سنت ہے حضرت امی عطیہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی مرحومہ صاحب زادی حضرت زینب رضی اللہ عنہ وضو سے غسل کی ابتدا کرو شیخ ابن عسیمین رحمہ اللہ فرماتے ہیں یستحب ان یکون الابتدا اور مستحب یہ ہے سنت یہ ہے کہ میت کے غسل کی ابتدا وضو سے کی جائیں سب سے پہلے وہ تو پتہ ہوگا آپ لوگو کہ جب میت کو غسل کروانا ہوتا ہے چار پائی پر لٹایا جاتا ہے اور ان کو تھوڑا سا تیڑا کر کے پہلے ان کے پیٹ پر سہلایا جاتا ہے تاکہ گندگی جو غلادت ہے وہ ساری کی ساری باہر نکل جائے اس کے بعد شیخ ابن عسیمین رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ سب سے پہلی ابتدا وضو سے کی جائے گی اور یہ مستحب ہے تو ناظرین یہ میت کے تعلق سے یہ بات تھی کہ غسل کروانے سے پہلے وضو کروانا جس طرح سے عام ہم وضو کرتے ہیں اسی طرح سے وضو کروائیں ہاتھ دھویں پھر اس کے بعد چہرہ دلوائیں کلی کرنا ہے کلی تو کر نہیں سکتے تو روئی لے کر داتوں کو ساف کر لیں اسی طرح ناک کو بھی ساف کر لیں روئی کے ذریعے سے اور پھر جس طرح سے ہم وضو کرتے ہیں اس طرح سے پوری طرح وضو کروا دیں یہ سنت ہے ناظرین چلتے ہیں ہمارے آج کے تیسرے موضوع کی طرف مگر اس سے پہلے آپ سے گزارش آپ ہمارے ویڈیو کو لائک کریں کمنٹ کریں شیئر کرنا ہرگز نہ بھولیں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب بھی ضرور کریں ناظرین ہمارا آج کا تیسرا موضوع ہے گناہ گناہ میں آج ہم بات کریں گے نوحہ کرنا کسی کی وفات پر اپنے کپڑوں کو پھارنا چہرے پر مار لینا دونوں ہاتھوں سے یہ سارے کام ناجائز اور حرام ہے حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ بیان فرماتے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لَيْسَ مِنَّا مَنْ لَتْمَ الْخُدُودُ وَشَقَّ الْجُوبُ وَدَعَا بِدْعَوَ الْجَاهِلِيَّةِ کہ وہ ہم میں سے نہیں جو چہروں کو مارے گریبانوں کو پھاڑے اور جاہلیت کی پکار پکارے لہذا چہروں پر مار لینا کپڑوں کو پھاڑ لینا نوحہ کرنا شریعت نے حرام قرار دیا انتہائی خطرناک برائیوں میں سے ہمارے یہاں جو پائی جاتی ہے وہ نوحی کی برائی ہے عورتیں بلند آواز سے چیخ و پکار کرتی ہیں زور زور سے روتی ہیں ترہ ترہ کی باتیں کرتی ہیں اور اللہ تعالیٰ پر جو ہے غلط الفاظ استعمال کرتی ہے بلکل حرام ہے سر مڈواتی ہے اسی طرح اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا یاد رکھئے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نوحہ کرنے والی عورت اگر مرنے سے پہلے توبہ نہ کریں تو قیامت کے دن کھڑا کیا جائے گا اسے اس حال میں کہ اس پر جو ہے تامبے کی قمیس اور خارش کا لباس ہوگا لہذا ناظرین یاد رکھئے عورتوں کو اس بارے میں بہت احتیاط کرنا چاہیے جب کوئی مرے تو نوحہ نہ کریں آسو بہا یقینا وہ جائز ہے لیکن حد میں رہ کر کے جو حد شریعت نے مقرر کی ہے بری آوازیں سے رونا چیخ و چلہ کرنا پکار کرنا یہ بالکل حرام اور ناجائز ہے ناظرین یہ چند باتیں تھی جو میں نے آپ کے سامنے ذکر کی اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں اللہ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے آمین السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ دین کی بات عام کرنے میں آئی پلس ٹی وی کی مدد کریں پی ٹی ایم یا گوگل پی کے لیے ہمارے نمبرز پر ٹرانسفر کریں ایسے ہی اور ویڈیوز بنانے میں ہماری مدد کریں موسیقی